خبر دمدار میں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ امندید اور میں ہوں انہوں پر ہم سب سے پہلے بات کر رہے ہیں بڑی خبر کی پریاگراز سے بڑی خبر آ رہی ہے اتیق کی بینامی سمپتی کو ارکے گئی ہے چکیا میں اتیق کی بینامی سمپتی کو ارکے گئی ہے اسی مکان میں اتیق کا پریوار رہتا تھا زفر احمد نام کے نام پر یہ سمپتی تھی جس کو کرکیا گیا ایک مارچ کو اس گھر پر بلڈوزر چلا تھا اتیق کے وقید سولت حنیف کا سالہ ہے زفر احمد مافیہ اتیق احمد کا پشتینی مکان توڑے جانے کے بعد اتیق احمد کی پتنی شہستہ پروین اور ان کے بیٹے اسی مکان میں رہتے تھے چوبیس سوروری کو امیش پال اور دو سرکاری گنر کی حتیہ کے بعد پی ڈی اے نے اس مکان پر بلڈوزر چلا دیا تھا اس سمیں یہ جانکاری آئی تھی کہ مکان کے بجلی کا کنیکشن شہستہ پروین کے نام پر تھا تو یہ ایکسکلوسف تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اتیق کی بینامی سمپتی کو یہاں پر کرکیا گیا ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت آپ کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے اتیق احمد کی بینامی سمپتی کو یہاں پر کرکیا گیا ہے تو یہ دو تصویریں آپ دیکھئے اور یہاں پر کورکی کی کاروائی کی گئی اور ساتھی بڑی سنکھا میں پولیس پریشاسن بھی موجود رہا تو عطیق احمد کی بینامی سمپتی جسے کورک کیا گیا اور یہاں پر ڈکٹوگی بچا کر اس کاروائی کو پورا کیا گیا تو دو تصویریں آپ کی ٹیلی وریجر اسکرین پر یہاں پر جو کاروائی کی گئی ہے وہ بیاسی کی کاروائی کی گئی ہے یعنی شائستہ پروین کو بھگوڑا گوشت کیا گیا ہے چونکہ شائستہ پروین لگاتار امیش پال سوٹ آؤٹ کیس کے بعد فرارہ امیش پال سوٹ آؤٹ کیس کے بعد یہاں پر شائستہ پروین موجود تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نوٹس یہاں پر بیاسی کا چستہ کیا گیا ہے یہ وہ نوٹس ہے جو کھی بھگوڑا گوشت کرنے کے لیے مجیسٹیٹ ویشیس نیادیس یسی اسٹی ایکٹ علاہباد کی اور سے یہ نوٹس کیا گیا ہے کیونکہ امیش پال سوٹ آؤٹ کیس میں جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی پچیس فروری کو امیش پال کی پتنی جیہ پال کی اور سے اس ماملے میں ہی شائستہ پروین کی تلاش کی جا رہی ہے بریاغ راج کے پولیس کمیسنر نے شائستہ پر پچاس دار کا انام گوشت کیا ہے اور یہ بڑی کاریوائی اس لیے یہاں پر کی گئی ہے کیونکہ اسی مکان میں شائستہ پروین رہتی تھی تو اس کے بعد اب یہاں پر یہ کاریوائی کی گئی ہے بھگوڑا گوشت کرنے کے بعد جو اگلی کاریوائی ہوگی وہ تیراسی کی ہوگی یعنی کہ کورکی کی کاریوائی ہوگی تو یہ بڑی کاریوائی آج یہاں پر انجام دی گئی ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد چونکہ شائستہ پروین لگاتار پھرار چل رہی ہے تو ان کے خلاب اور بھی کارنونی سی کنجا کسنے کی تیاری کی جا رہی ہے کیمرے پروسیل سنجیو مشراک ساتھ سرویز دوبے نیوز اٹین پیاغ راج جانپور میں تیز رفتار کار بے کابو ہو کر ایک یووک کو ٹکر مارتے ہوئے ایک مارول کی دکان میں جا گھوسی گھٹنا میں ایک ویاقتی غائل ہو گیا جسے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا حادثے کا لائف ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور گھٹنا کھتاس رائے تھانا علاقے کی ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھیں یہ سیسی ٹی وی کا فوٹیج ہے دیکھیں کس رفتار سے گاڑی آتی ہے اور ایک یووک کو روندتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے تیز رفتار کا کہہر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد شخص کو ٹکر مارنے کے بعد میں دکان میں ایک کار گھوس جاتی ہے تو سپیڈ دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پہلے یہ کار ایک شخص کو روندتی ہوئی آگے بڑھتی ہے اس کے بعد میں آگے ماربل کے دکان تھی جہاں یہ کار گھوسی ہے گیانواپی میں آج پانچوے دن کا سروے بھی پورا ہو گیا ہے آج کے سروے میں تیکھانا دیواریں چھت تاکھا کھمبو پا اور مننی چھانوں کو دیکھا گیا گمبت کے بھیتری باری حصے کی جانچ کی گئی ساتھ کی گمبت کی فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی بھی کی گئی ہے کنگوروں کی بناوار چار دیواری اور پشنی دیوار کا بھی سروے کیا گیا سروے کے پانچوے دن پرسر کی میپنگ بھی کی گئی اس آئی نے آج پانچ گھنٹے تک سروے کیا جس میں اس آئی کی اٹھاون سدسیوں کی ٹیم بھی شامل تھی مسینے لگ رہے ہیں مسینے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہیں اب یہ چلے گا چار سپتہ کا کوٹ نے سمجھ دیا ہے چار سپتہ میں ان کو کر کے اپنی ریپورٹنگ ماننی نیالے کے سمجھ ان کو داخل کرنا ہے تو آج یا مسلم پک چینے سپتہ میں سپورٹ کیا بلکل مسلم پک پوری طرح آپ کے ساتھ ہے بھائی نیالے کے آدیس کا پالن نیالے کے آدیس کا سممان ہندو پکس مسلم پکس سارے لوگ کر رہے ہیں سب لوگ مل کے ایس آئی کے سروے کو جو ہے ان کا جو ہے سکارت مگروپ اپنا ہے کہیں نیگیٹیو کہیں کسی پلکار کی اور خندی مورتیاں ملیے اب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں خندی مورتیاں ملی نہیں ملی یہ سب میں نہیں جانتا ہوں یا چھت پر جا کے بھی سروے ہوا بلکل چھت پر ہو رہا ہے گمبت پر ہو رہا ہے سب جگہ ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے چھت پر کل سے بھی لگی ہوئی ہے سب یہ مجرمنٹ اپنے احسار سے جانچ پرتال کر رہے ہیں سروے کر رہے ہیں ریڈنگ کر رہے ہیں سٹیڈنگ کر رہے ہیں یا سیڈی کے دروازہ کھول دیا گیا تھا سیڈی جا کے اوپر سروے کل بھی کھولا تھا آج بھی کھولا ہے سیڈی کا دروازہ گمبت پر جانے کے لیے جو ہے کھولا ہے وہ کل بھی کھولا تھا آج بھی کھولا ہوا ہے پہلے دن سے لے کے اب تک کیا کیا ہوا دیکھیں فوٹوگراپی ویڈیو گراپی میں نے پہلے ہی بتایا فوٹوگراپی اور ہی ویڈیو گراپی اور یہ ناپنگ ہو رہی ہے یہ ہی سب ہو رہا ہے چل رہا ہے اور یہ سائد اپنا جانتی ہے جیسا اسے نیالے سے آتے اسے نیالے سے آتے اسے نیالے سے آتے اسے کام اپنا کر رہی ہے اور وہ جیسے نیالے پہ بھی پورا بشواس ہے کام ہو رہا ہے بس کام سے مطلب ہے کام ہو رہا ہے مجھے نہیں سیتہ کی یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے مورتی خندی مورتی دیکھی اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جس مانگ کو لے کر آپ لوگ ایسائی سروے کی مانگ کی تھی اُس جسہ میں سروے آگے بڑھ رہا ہے دیکھیں جو کچھ ہوا تو پہلے سروے کا تھا اس بار کا کیا ہوا ہے وہ یسائی جانے وہ اپنا نیمن سار کام کر رہا ہے من کہہ رہا ہے من کہہ رہا ہے کہ جو ہوگا بہت اچھا ہوگا ستی ہی شیو ہے اور شیو ہی ستی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ شیو شت دونوں ہی اب دیکھنے لگے ستی میں ستی کی جیت ہمیسا ہوتی ہے اور ستی کی ہی جیت ہوگی ستی میں ہوتی ہے سروے سب ہی جگہ ہو رہا ہے لیکن آپ کو امید کہاں سے بیچ والے گمت سے ہے کہاں سے ہے مجھے پورے پرسل سے ہی امید ہے اور میالے پہ بھی پورا بسواس ہے سانسد رام شنکر کٹھیریہ کو بڑی راحت ملی ہے آگرہ زلہ جویس نے کٹھیریہ کی سزا پر روک لگا دی ہے ایم پی ایم ایلے کوٹے رام شنکر کٹھیریہ کو دو سال کی سزا سنائی تھی اور کوٹ سے راحت ملنے کے بعد میں سانسد سمرتکوں میں خوشی کی لہر ہے سمرتکوں نے مٹھائی باتی سزا پر روک کے بعد میں کٹھیریہ نے کہا کہ میرے اوپر ساجش کے تحت میں مقتبہ درش ہوا تھا تو زلہ جویس نے سزا پر روک لگا دی ہے جس کے بعد میں اب یہ مانا جا رہا ہے کہ کٹھیریہ کے لیے یہ ایک بڑی راحت ہے کیونکہ اس سے پہلے میرے اہم پی ایم لے کوٹ نے دو سال کی سزا سنائی تھی جس کے بعد میں اب زلہ جوز نے اس سزا پر روک لگا دی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ دو دن پہلے جو کوٹ نے مجھے دنڈت کیا تھا اس کا بھی میں نے حردیشہ سواگت کیا تھا اور آج مانی جلہ جج کی کوٹ نے ہمیں جو رہات دی ہے اس کا میں بھی ہردے سے سواگت کرتا ہوں بس یہ جرور کہوں گا کہ جو فائی آر 2011 میں ہوئی تھی وہ پوری طرح سے ساجس تھی اور آج نیتک دواو میں وہ فائی آر ہوئی تھی جو فائی آر میں لکھا گیا اس طرح کا کچھ بھی ہوا ہوا نہیں تھا اور اس کارڈ میں مانتا ہوں کہ ست کی جیت ہوئی ہے آپ پہ جیسے ہی سجا ملی ترنت اخلیس سے لے کے سب ایک دم سے حملہ ور ہو گئے تو کیا کہیں گی اس پر اخلیس کو لے کے اخلیس جی کو تو میں مانتا ہوں کہ راج نیتک سوچ بوجھ اور ناسمجھداری کہ کے کارڈ یہ کچھ بھی بول دیتے ہیں دوسرے کے کہنے پر ان کی خود کی سمجھداری تو ابھی تک وہ ڈبلپ نہیں کر پائے تو میں یہی کہوں گا کہ ناسمجھداری میں کچھ بھی بولتے ہیں وہ راہول کو بھی سجا ملی تھی تب نہیں اس طرح سے بیان دیا راہول جی کو سجا ملی تھی انہوں نے راج نیتک رنگ دینے کا پوشش کی تھی انہوں نے کوڑ کا سمبان نہیں کیا تھا انہوں نے بی جے پی پہ آروپ لگایا تھا کہ یہ ساجسن ہمارے اوپر ہوا ہے آج ہمارے اوپر جب اس طرح کی ہمارے اوپر سجا دو سال کا جب نرڑے ہوا تو ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ جو کوڑ ہے وہ ستنتر ہے نشوکش ہے اور وہ کوڑ اپنے آپ کسی راج نیتک دل کے پریسر میں نہیں سوتا اپنے سنگیان میں لے کر ہی نرڑے کرتی ہے یوپی ویدھان سبا کا آج پہلا دن کافی انگامے دار رہا ہے ویپکش کے انگامے کے چلتے ویدھان پرشد و ویدھان سبا کی آج کی کاروائی کو کل تک کے لیے ستھگیت کر دیا گیا اس سے پہلے آج سبح گیارہ بجے ویدھان سبا کی کاروائی شروع ہوتے ہی ویپکش نے انگامہ کرنا شروع کر دیا جس پر ویدھان سبا سپیکار ستیش مانا نے کہا ہے کہ سدن میں صرف اترپدیش کے مددے پر چرچہ ہوگی وہیں اپکش مانیپور پر چرچہ کی مانگ پر اڑا رہا جسے سپیکار نے سویکار نہیں کیا اسی لئے قشنگو کا سمائے سما اول مانیپور پر چرچہ ہوگی اگر آپ منیپور پر چرچہ کہیں گی تو کل اگر یہ ڈیمانڈ آئی کل اگر یہ ڈیمانڈ آئی کی کیرل پر چرچہ کر آؤ تو کیرل سٹوری پر ہوتے رجر کی چرچہ نہیں ہوگی جاہ لگر ڈیمانڈ آئی کی بینگال کے اوپر چرچہ کر آئیے تو بینگال پر چرچہ نہیں ہوگی مڈی پور کے اوپر چرچہ ہوگی تو پھر پورے دیش کے سارے سٹیٹ کی چرچہ اتر مدیش کی ویڈان سبھا نہیں کرے گی کل کو کوئی سطح سے کہہ دے گا کہ کیرلا کے بارے میں چرچہ کرو تو کیرلا کے بارے میں چرچہ کیسے کرے گی کل کوئی کہے گا بنگال کے بارے میں چرچہ کرو تو بنگال کے بارے میں چرچہ کیسے کرے گی مڈی پور کی چرچہ نہیں ہوگی مڈی پور کی چرچہ نہیں ہوگی اگر یہاں پر آئی ڈیمانڈ کیا آپ کیرلا سوری پر چرچہ کریں گے اگر یہاں پر ڈیمانڈ آئی کہ راجستان اگر وہاں کی بات کریے بنگال کی بات کریں گے بنگال کی انساء پر چرچہ کریں گے یہ ہاؤس دوسرے پردیشوں کی چرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ویدان منڈل کی کاروہی شروع ہونے سے پہلے سی ایم یوگی نے کہا کہ سرکار ہر مدے پر چرچہ کو تیار ہے ویپکش کے سوال کا صدن میں سرکار جواب دینے کے لیے تیار ہے بیمارو راجی کی شینی سے اتر پردیش اُبھر کر کے دیش کی اگرنی ارثی بیوستہ بننے کی اور تیجی کے ساتھ آگے بڑھا ہے سوابھائی گروپ سے اتر پردیش کی پچیس کروڑ جنتہ کے پرتی ہم سب کی پرتیودتہ ہونی چاہیے اور ڈبل انجن کی سرکار انہی پرتیودتہوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے کارے کرنے کو تیار پوری پرتیودتہ کے ساتھ کارے کر رہی ہے ان مددوں پر چرچہ کو تیار ہے خبر مرزا پور سے ہے جہاں پر پراتمی کے سکول کے بچوں کو پڑھنے والی سرکاری کتابوں کو سکول کرمچاریوں نے بیچ دیا گرامیڑوں نے کباری والے کو پکڑ کر اس کا ویڈیو بنا کر وائرل کر دیا بی ایسے نے سممندت سکول کو نوٹس پیچ کر جانچ کے آدیش دیئے ہیں صدر تحصیل کے پراتمی کے سکول بزٹا کا یہ پورا ماملہ ہے اور آزمگڑھ میں سڑک حادثہ ہو گیا بے کابو ٹریلر نے اسکول بس کو ٹکر مار دی حادثے میں بس میں سوار پانچ چھاتر گھائل ہو گئے ہیں اور علاج کے بعد بھی چھاتروں کو گھر بھیجا کیا نظام آباد تھانا شیطر کے کھانپور گاؤں کے پاس یہ گھٹنا ہوئی علیگر سے کبرے لابتہ معصوم کا شو ملا ہے بھوسے میں ملا لابتہ نو سال کے معصوم کا شو پولیس نے شف کو قبضے ملیا ہے علاقہ پولیس جانچ پرطال میں جھٹی ہوئی ہے تھانا کھیر شیطر کے نوچھیل باجنا رستیت شیوالا کلا گاؤں کا یہ پورا ماملہ ہے کبر سیتاپور سے ہے جہاں ہارٹ اٹیک سے سینہ کے جوان کی موت ہو گئے جس کے بعد میں تیرنگے میں لپٹ کر سینک کا پارتھیو شریر ان کے گاؤں لائے گیا اور راجو کی سمبان کے ساتھ میں انتیم سنسکار کیا گیا گراملوں نے نم آنکھوں سے سینک کو انتیم بدائی دیے آپ کو بتا دے کہ کرونا شنکار شکلا میرٹ کینٹ ہوتے ناتے ہیں گازیاباد میں آپکاری بھاگ کی بڑی کاروائی دیکھنے کو بھی لیے انڈر خادر شتر میں آپکاری بھاگ نے ایکشن لیا ہے پینسٹھ لیٹر عویت کچھی شراب اور باریس سو کلوگرام ادبنی شراب برامت کی گئی ہے آپکاری بھاگ نے ادبنی شراب کو موقع پر نشٹ کر آیا آپکاری بھاگ نے اجیات میں مقدمہ درج کریا ہے کانپور کے پنکے میں چھاترہ کا ڈھپٹہ کھیچ کر بھاگنے والے دو شہدوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا شہدوں کے پاس سے سکوٹی لوٹ کا ایک موبائل اور ساتھی ایک دیسی تمانچہ برامت کیا گیا آپ کو بتا رہے کہ بیتے پانچ اگست کو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل پوا تھا اور وارل ویڈیو میں دو چھاترہ سڑک سے جاتے ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور پیچھے سے سکوٹی سوارتین یوکو نے ایک چھاترہ کا ڈھپٹہ چھل لیا اور بھاگ نکلے تھے ایک اگست کی دن دو چھاترہ ہے جب سکول سے لوٹ رہی تھی تو پیچھے سے سکوٹی سوارتین لڑکوں نے اس میں سے ایک چھاترہ کا ڈھپٹہ کھیچا گیا تھا یہ سمبند میں پولیس کو کوئی سوچنا سیاد کرتا کی دوارہ نہیں دی گئی تھی کینٹو جب یہ ویڈیو پولیس کو پرابت ہوا پولیس نے سواتس انگیان لے کر اس پرکرڑ میں گمیر دہرہوں میں ابھیوگ پنجکیت کیا گیا اور بعد میں اس فوٹیج کی ستان پر پہنچ کے اور اس کو جو شکایت جو اس میں پیڑی تھا اس کو انڈریفائی کیا گیا خبر کانپور سے ہے گھر میں رکھے اس پوٹک میں دھماکہ ہوا ہے تیز دھماکے سے علاقے میں حلکم مچ گیا گھٹنا میں مہلا گمبھی روپ سے گائل ہوئی ہے کلیانپور تھانا شتر کے پنٹی روٹ کیے گھٹنا ہے تیز دھماکے سے علاقے میں حلکم مچ گیا گھٹنا میں مہلا گمبھی روپ سے گائل ہو گئی ہے پرشیاسن کے پہل پار نسی سی ایف کی اور سے وارن اسی کے وشوشویر گنچ اور ساتھی مچھو داری میں وین سے ٹاماتر کی بکری کے دوران میں بھیڑ لگ گئے ٹاماتر کے بڑھے دام کے بیچ میں وین سسٹم لوگوں کو راہت دے رہا ہے خبر دیوریا زلے سے ہے جہاں پر منرگا یوچنا میں ایک گرپڑ جھالا سامنے آیا ہے ماملہ رودرپور بلوک کے ہڑوہ گاؤں کا ہے یہاں پر ڈیڑھ سو میٹر کی انٹرلوکنگ سڑک بنی تھی لیکن وہ موقع پار بری نہیں اس کے پہلے ہی چار لاکھ اس تارے کا بھکتان مزدور اور ویٹریلیر فارم کو کر دیا گیا اس کی جانکاری جب کھنڈ وکاس صدیقاری کو ہوئی تو آرن فارن میں جارج کمنٹی گھٹیت کر دی گئی اس کی بھرہ جب ویڈیو کو لگی تو رولے منرگا سڑک کئی کرمچاریوں کو نوٹیس جاری کر دیا جس کے بعد آرن فارن میں سڑک بننے لگی گرام پنچت ہڑھا میں انٹرلوکنگ کا کاریہ بینا کرائے بھکتان کر دیا جو بھی سمبھو ہو سکتا ہے وہ کروائی کی جائے گی نوٹیس ہم جاری کر رہے ہیں ڈوائیڈا میں ریل بنانے کا یوواؤں میں کریز بڑھتا جا رہا ہے اور ویڈیو وائرل ہونے پر فرافک پولیس نے کاروائی بھی کیے تین گاڑیوں کو پولیس نے سیجھ کر دیا ہے رک رہے ہیں یہاں پر ایک بریک کھل کے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا آپ دیکھتے رہے ہیں نیوز ویٹی